اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک ٹھیک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تو ابھی جی مغرب کا ٹائم ہوا تھا اور نماز وغیرہ پڑھ کے ہم آئے ہیں روم سے باہر اچھا ہم لوگ مغرب کے ٹائم چاہنا وہ کھانا بنا لیتے ہیں اور آج کل مغرب جو ساڑھے چھے تک ہوتی ہے اس کے بعد ساڑھے چھے تک ہم لوگوں کا ڈینر آلموز ڈین ہو جاتا ہے میرا بھی اور مرال کا بھی یہی آئیڈیال ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ساڑھے ساڑھے چھے تک اپنا ڈینر جو ہے وہ ڈن کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ لیٹ نائٹ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ حضم نہیں ہوتا اسپیشلی بڑوں کا اور وہی ریزن بنتا ہے آپ کے ویٹ گین کا تو ایک یہ بھی ٹپ ہے کہ جلدی کھائیں آٹھ بس سے پہلے پہلے اپنا ڈینر جو ہے نا وہ آپ فنش کر لیں اس سے بھی آپ کے جو ہے نا ویٹ پہ بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کا ویٹ کم کرنے کے لیے یہ بھی ایک ٹپ ہے تو یہاں پہ سالن جو ہے وہ آلموز ڈین ہو چکا ہے اور یہ یہ جو ہے وہ مرال کی میڈم کی کھچڑی بن رہی ہے اور آج میرا بھی جو ہے نا وہ روٹی کھانے کا دل نہیں تھا تو میں نے سوچا ہاتھ کھچڑی زیادہ بنا لیتی ہوں مرال بھی کھا لے گی اور میں بھی اچھا سالن میں سے جب مطلب سالن ڈین ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہی جو ہے نا میں چکن نکال کے کھچڑی میں ایڈ کر دیتی ہوں تو مرال جو ہے نا چکن شاک سے کھاتی ہے اور کھچڑی کا بینہ پھر ٹیس زیادہ اچھا ہو جاتا ہے چکن کی وجہ سے تو پہ سب کھچڑی بھی بیننے والی ہے ڈین ہونے والی ہے اسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مرال کو دیلی کھچڑی کیوں دیتی ہیں؟ کیا دیلی ہم بچوں کو کھچڑی دے سکتے ہیں؟ تو ہاں ہم لوگ جو ہے نا وہ بچوں کو دیلی کھچڑی دے سکتے ہیں اگر آپ کے بچے روٹی نہیں کھاتا ہے کوئی چھوڑ نہیں کھاتا ہے تو کھچڑی بہت ہیلڈی گزا ہے اور آپ اپنے بچوں کو ڈیلی کھچڑے بھی کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ ڈیلی روٹی کھاتے ہیں گندم کی اسی طرح بہت سارے لوگ ڈیلی چاول کی روٹی کھاتے ہیں بہت سارے لوگ ڈیلی چاول کھاتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم کھا سکتے ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں بس وہ ہیلی ہو اور اس میں مناسب ہر چیز مقدار میں ہو جیسے کابوہائیڈریٹس بھی مقدار میں لینے چاہیے پروٹینز وائٹامانز یہ سارے چیزیں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین میں کتنی لے رہے ہیں ان کی کوئنٹیٹی تو یہ روٹیاں بھی میں نے بنا لی تھی اور میں بنا کے اس طرح ہات پوٹ میں رکھ دیتی ہوں اور پھر پہلے میں میرال کو کھشڑی وغیرہ کھلا دیتی ہوں اس کے بعد جب یہ کھا لیتی ہے پھر آرام سے میں بعد میں کھانا کھاتی ہوں اور مغرب کے بعد میں فوراں کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر میرے فاتر اللہ وغیرہ نے نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے عشاء کی تو بیچ میں ٹائم آپ کو پتہ کم ہی ہوتا ہے تو وہ بھی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آکے کھانا کھاتے ہیں تو اسی طرح اچھا اب کھانا مانا کھا لیا ہے ہم لوگوں نے اور کھانا کھانے کے بعد اب میں تھوڑا لیٹی ہوئی ہوں بیٹ پہ اور میرال میرے پاس کھیل رہی تھی تو اس کے یہی روٹین ہوتی ہے کمرے میں بس ڈرار جو ہے نا وہ ڈرار کے ناسے چیزیں نکالتے رہے نا تو یہ نیکس مارننگ کا فلاغ ہے یہاں پہ جی ہم لوگ کی تیاری ہو رہی ہے کہیں جانے کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں میرال کی نانو کے گھر اچھا آفی عرصہ ہو گیا میں نہیں گئی تھی امی کے گھر اور بہت سارے آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنی امی کے گھر کیوں نہیں جاتی آپ کیا نراز ہیں تو بھئی اپنے مائکے سے کون نراز ہوتا ہے بس میں اس لیے نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے بیچ میں کتنی ٹھن تھی اور پھر جو ہے بس گھر پہ اور اتنی زیادہ شادیاں آ گئی تھی گیب گیب سے شادیاں تھی ایک ہی منت میں تو پھر بس جانا ہی نہیں ہوا اور ابھی شادیاں ختم ہوئی ہیں تو اب میں نے سوچا ہے کہ چلو میں ہمی کے گھر کا بھی چکر لگا کے آؤ وہ لوگ بھی بڑا میرال کو مس کر رہے تھے اس کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویڈیو کال پہ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل کر رہا تھا کہ میرال کو دیکھ کے آؤ اس کی حرکتیں کتنی پیاری ہیں ہم بھی اس کو کھلائیں تو ابھی میں نے اپنے لیے یہ والا ڈریس نکال لیا اور اب جو ہے نا وہ بالکل بھی سردی نہیں ہے ہمارے ہاتھوں مطلب ایک دم سے جو ہے نا وہ گرمی آ گئی ہے اور میرال کی یہ سویٹ شرٹس جو ہے نا میں نے پھر بھی اس کو یہ پہنا دی میں نے کہا چلو یہ نا کہ مطلب ایک دم سے تھنڈ دوبھارا آ جائے اور اس کے میں کوئی موٹے کپڑے ہی نہ لے کے جاؤں تو پھر اس کو میں نے یہ پہنا دی دیا تھا نانی کے گھر آئی اور اس کو یہ جھولا نظر آ گیا یہ اسی کا باندھا ہوا تھا نانی نے دو تین مہینے جب میں پہلے آئی تھی نا تب سے تو آتے ہی اس نے عزت کیا کہ مجھے اس کے اندر ڈالیں کیونکہ ہمارے گھر پہ تو جب سے یہ چھوٹی تھی کوئی میرے خیال میں چھے ساتھ بند کی تھی تب لازٹ ٹائم یہ جھولے میں ڈلی تھی اس کے بعد سے کوئی ہمارے گھر اس کے لئے جھولا باندھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی یہ بیٹ پیس ہو جاتی ہے نا تو یہاں پہ اس نے جھولا دیکھا تو پھر بڑی ایکسائیٹڈ ہوئی جھولے میں ڈالا تو دو تین جھولے دیا تو میڈم سو گئی ہیں شام میں تو سو گئی پھر اس نے ساری رات ہم لوگوں کو اتنا تنگ کیا نا ساری رات نہیں سوئی پھر یہ تو ابھی بھی میں وائس آور کہہ رہی ہوں تو یہ کھیل رہی ہے جی بیٹے اور یہاں پہ بھی یہ کھیل رہی ہے جی جی یہ دیکھیں اس کی حرکتیں آپ چیک کریں بس آج کل جو ہے نا بس اس کو ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا اسپلور کروں ہر چیز میرے ہاتھ میں آجا جو چیز کو نظر آتی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بچوں کی ایسی ہوتی ہے تو یہاں پچھے میں کر رہی ہوں اپنا ڈریس بسم اللہ یہاں پہ میں کہہ دیتے ہیں اپنے ڈریس پریس اور اور جی جو لوگ چینل کے اوپر نہیں ہیں میں چینل اور جو لوگ پرانے ہیں کرنی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور پیارا سا کومنٹ کر دیا کریں جس سے جانا مجھے موٹیویشن مل جائے اور بس یہ ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کا پیار چاہئے اور آج کل جو ہے نا بالکل دل نہیں کرتا آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے کوئی ولاغ نے اپلوڈ کیا تو اس کا مجھے یاد ہے میرا یوٹیوب چینل ہے اور کچھ لوگ جانا مجھے کافی بکپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہی آپ کا چینل پر اچھے ویوز آتے ہیں اچھی آڈینس ہے اچھا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے تو آپ کیوں جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں نا آپ دیلی دیلی ولاغ بنایا کریں تو بس دل نہیں کرتا کیا کروں بناتی بھی ہوں تو پھر اپلوڈ نہیں کرتی اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بہت کم ویوز آتے ہیں ریگولر ویوز بالکل نہیں آتے اور جو لوگ پہلے دیکھتے تھے ان کے کومنٹس نظر نہیں آتے تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے جو ریگولر سبسکرائبر وغیرہ ہیں تو کانٹلی ایک چھوٹا سا گومنٹ کر دیا گریں تاکہ مجھ آپ کی پریزنس کا پتہ چلے کہ آپ لوگ میرے چینل کے اوپر ہیں اور بس یہی ہے آج کے لائف بس بندہ جو ہے نا وہ کسی بات پر اپسٹ رہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ نہیں ہو رہا رائف میں وہ نہیں ہو رہا پھر بھی ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہماری قسمت ہے اور جو جس نہیں مکل رہی اس کے لئے آپ جو ہے نا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے باقی جو ہے نا آپ لوگ ایک سر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ آپ نہیں بتا دیں ویڈیو نہیں بنا رہی ہیں آپ نہیں بنائیں گی تو انشاءاللہ ایک ختیجہ ہے امریہ امریہ اس طرح کوئی شاید آئیڈیا انہوں نے کافی بار مجھ سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو انشاءاللہ میں بہت چل جو ہے نا ڈیٹیل ویڈیو 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 کے اوپر بناوں گی باقی جو ہے نا ٹپس میں آپ کو دے دیتی ہوں میں ہمیشہ دیتی ہوں دینر اپنا آٹھ بس سے پہلے آپ اپنا ڈن کر لیں اس کے علاوہ چینی اپنی زندگی سے کم کر لیں نمک اپنی زندگی سے کم کر لیں اور اور ہیلڈی کھائیں کلین ایٹنگ کریں جیسے پراتھے نہیں کھائیں جنگ فورس کم کر دیں ٹھیک ہے آپ کھاتے ہیں تو مہینے میں اگر بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ دو سے تین بار کھا لیں زیادہ نہیں کھائیں مجھے جتنا آپ ساف سترا کھائیں گے گھر کا کھانا کھائیں گے کم کھائیں گے اگر بہت زیادہ کھاتے ہیں دو تین روٹیں ایک ٹائم کھاتے ہیں تو اس کو آپ ایک روٹی پلیں دیر روٹی پلیں بس اس طرح پورشن کنٹرور کر کے کھائیں گے تو بھی آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا بھی کیسے کم ہو گیا میں بالکل جو ہے وہ ورک آؤٹ نہیں کرتی تو چی لوگ مجھ سے جو ہے وہ کافی ایڈمائر ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بھی آپ ورک آؤٹ کرتی ہیں شاید تب ہی آپ فٹ ہیں آپ کی بیلی نہیں ہیں تو چی نہیں میں نے بالکل کبھی بھی کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا شادی کے بعد تو بالکل نہیں کیا شاد سے پہلے میں کرتی تھی جو ہے نا وہ میں کرنچز اسکارٹس اس طرح کے ورک آؤٹس مانے کیے ہیں مگر مجھے بالکل بھی ورک آؤٹ کرنا چاہا نہیں رکھتا ووک کے علاوہ لیزلی ووک کے علاوہ اور اس وجہ سے صحیح سوائی سوہ نہیں کر پا رہی باکہ انشاءاللہ یہاں پہ میں چاہنا وہ کھا رہی تھی پلاو کھا رہی تھی امی نے بڑا مزے کا بنایا ہوا تھا اس کے پر مجھوانا میں نے سالن ڈالا تو وہ نیکس فلوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ